فی آئیون ناس بات جب توحید کی آتی ہے تو ایک مہدوی توحید کا صحیح معنی سمجھا سکتا ہے توحید یعنی تمام غیر اللہ سے مو موڑ کر اللہ کی جانب رجوع ہونا توحید خالص یہ ہے کہ سوائے اللہ کی ذاتِ اقدس کے کچھ نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کا کلمہ یہی لا الہ الا اللہ تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لا الہ الا اللہ کا ذکر فرمایا چنانچہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے دریافت کیا کہ کون سا ذکر افضل ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پوچھتی ہیں کہ ذکر کس طرح کرنا چاہیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اس طرح آہستہ کہو کہ تمہارے کرامین کاتبین یعنی تمہارے آمال لکھنے والے فرشتے بھی سن نہ سکیں اس لئے اسے ذکر خفی کہا جاتا ہے اور اسی ذکر خفی کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاجہ قجل علیہ السلام کے ذریعے حضرت سید محمد مہدی معاود علیہ السلام کو عطا کی اسی ذکر کو آتی جاتی سانس میں ذکر کرنے کو پاس انفاس کہا جاتا ہے اور یہی ذکر کی تعلیم حضرت مہدی معاود علیہ السلام نے اپنے مصدقین کو عطا کی پاس انفاس یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اندر جاتی ہوئی سانس میں اللہ توں ہے کہے اور باہر آتی ہوئی سانس میں لا الہ ہوں نہیں کہے اندر جاتی ہوئی سانس چونکہ انسان کو حیات اور زندگی بخشتی ہے اس لئے اللہ توں ہے کہہ کر اللہ کے معبود کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے اور باہر آتی ہوئی سانس اگر باہر نہ آئی تو یہ موت کا باعث بن سکتی ہے اس لئے باہر آنے والی سانس میں اپنی ذات کی فنایت کا اقرار لا الہ ہوں نہیں کر کر کیا جائے اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ میرا وجود بھی نہیں اس طرح اپنے وجود کا اپنی انانیت کی نفی کا لا الہ ہوں نہیں کہہ کر اعلان کیا جاتا ہے تب جا کر اللہ اور بندے کے درمیان سے ہجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں دوئی ختم ہونے لگتی ہے دو وجود جسے دوئی کہا جاتا ہے دو وجود میں سے ایک وجود ختم ہو جاتا ہے اور یعنی وحدانیت باقی رہ جاتی ہے یہی اصل توہید ہے توہید توہید پکارنے والے کیا مہدی معاود علیہ السلام کے اس ذکر کو سمجھ جائیں تو توہید اس سے بڑھ کر کام ہی لے گی اب جب کہ نماز کا حکم قرآن سے ملا اس لیے ہمیں اس فرض اسے فرض جان کر اس کے پابند ہم نظر آتے ہیں تو پھر جو ذکر اللہ تو ہے لا الہ اس کو بھی قرآن سے ثابت کر دیا جائے تو کیا پھر بھی ہم اس کی پابندی سے محروم رہیں گے آئیے قرآن کھولیے اور دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے وَسْكُرْ یعنی اور یاد کر ذکر کر کس کا رب کا تیرے رب کا وَسْكُرْ رب کا ذکر کر تیرے رب کا اس کے ساتھ ہی اللہ بتلاتا ہے بتلاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے کس حال میں کیا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے آگے تبتل الہی تبتیلا یہ پوری آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے یاد کر تیرے رب کا کس طرح سے تو اللہ بتلا رہا ہے تبتل الہی تبتیلا یہاں پر مہدیوں کے پاس جو ذکر فرض ہے قرآن سے ثابت کر رہا ہوں تبتل الہی تبتیلا یعنی سب سے جدا ہو کر تو یہ مہدی مہدی مہد علی صلی اللہ نے لا الہ ہوں نہیں ذکر میں شامل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری یاد کے لیے ساری مخلوق سے جدا ہو گیا تیری یاد کے لیے لا الہ ہوں نہیں یہاں تک کہ میں اپنے آپ سے بھی بے تعلق ہو گیا اور تیری ذا سے جڑ گیا اس سے بڑھ کر اب آئیے قرآن ذکر کب کرنے کا حکم دے رہا ہے قرآن میں آگے اللہ کہہ رہا ہے وَصَبِّه رَبْكَ قَبْلَ طُلُوِ شَمْتِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِن آلَائِ لَيْلِ فَصَبِّي وَطَرَفَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ اللہ کا ذکر کرو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد اور دن کے شروع اور آخر میں تاکہ آپ کو ثواب ملے اور خوشی حاصل ہو جب نماز کا ذکر آتا ہے قرآن میں اقیم صلاح نماز پڑھو تو ہم نماز کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز کو نہیں توجہ دیتے تو پھر جب یہاں ذکر کی اتنی اہمیت بتلائی گئی اس کو فرض بتلایا ہے اللہ نے کلام سے مہدی معاود علیہ السلام تو ایک کو ہم مانتے ہیں اور دوسرے کو نہ مانیں یہ کیسا ہمارے ایمان تو ابھی جو آیت بتلائی گئی اس آیت کے تحت حضرت مہدی معاود علیہ السلام نے ان دو وقتوں کو یعنی اثر کے بعد کے ذکر کو سلطان اللیل یعنی رات کے وقت کا حاکم کہا اور فجر سے طلوع کے وقت کے ذکر کو سلطان نہار یعنی فجر کے وقت کا حاکم کہا اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ان دو وقتوں کے ذکر کی پابندی کرتا ہے اس کے دن اور رات ذاہے نہیں جاتے اس کا شمار دن اور رات کے ذکر میں شمار ہوگا کہ وہ دو وقت کا ذکر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پورے دن بھر کی عبادت کا اسے سوا بتا کرے گا یہ قرآن سے ثابت ہے یہ اللہ کے خلیفہ نے ہم کو بت لیا تو پھر اور جو ذکر ہی کا انکار کرے اور کفر کی طرف ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول اور مہدی کے فرمان کا انکار کیا تو ذکر کا انکار اللہ کا انکار رسول کا انکار اور اللہ کی آیتوں کا انکار تو پھر وہ کہاں جائے گا پھر وہ چاہے کچھ بھی عبادت کرے مگر خران کی ایک آیت کو مانتا ہے اور دوسری کو نہیں مانتا اب آئیے آخر میں ہم یہ دیکھتے چلیں کہ کیا واقعی میں اللہ نے قرآن میں قوم مہدویہ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلیوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین پر غور کرتے ہیں یہ آیت شریفہ قرآن میں ہیں اب اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہوئے حضرت مہدی معود علی السلام نے فرمایا کہ خدا کا فرمان ہو رہا ہے کہ اس آیت میں مہدی کی جماعت کے صفت بتلائی گئی ہیں سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے اللہ کا قلیفہ کہہ رہا ہے جو معصوم انیل خطا ہے تمام خطاہوں سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہو رہا ہے کہ اس آیت میں مہدی کی جماعت کی صفت کا بیان ہو رہا ہے اللہ اکبر ذرا غور فرمائیے ہمارا تعلق کس قوم سے ہے اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قوم مہدیویہ سے اپنا تعلق نہ توڑے اور ان صفتوں کو اپنانے کی کوشش کرے پانچ وقت کے نماز پڑھنے کے علاوہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ دو وقتوں کے ذکر کا احتمام کرے تو پھر ابھی اوپر بیان کی ہوئی آیت کے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے بھی ہمارا دل ذکر کرنے کا عادی ہو جائے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے جیسا کہ مہدی معود علیہ السلام نے فرمایا کہ دس افکار دل بیاد یار یعنی ہاتھ کام میں مشغول رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں رہے گا ایسا ہی ذکر کرنے والوں کے لیے ذکر ان کے دلوں کا اتمنان بن جاتا ہے ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا دیدار کس طرح حاصل ہوتا ہے تو حضرت مہدی معود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے یہ وہ ذکر ہے جس پر غور کیا جائے تو یہ ذکر انانیت اور مہپن کو مٹا کر اللہ کے دیدار کا ذریعہ بنتا ہے اور دنیا کی محبت دلوں سے کم کرتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اس سے بڑھ کر توحید کا درست کس قوم میں ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کے بننے کی توفیق اطاف فرمائے جو صحیح معنوں میں توحید کا مقصد کہلاتا ہے ہم کو اللہ اپنے ذکر کی لذت اطا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمم آمین بارک اللہ لناؤ لکم فی القرآن لزیم ونفانا وییاکم بلائیتی وذکری لکیم انہو تعالی جواد ملکم برروف الرحیم